اما بعد فاؤد باللہ یونی شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن نیم اللہ خواتین و حضرات رمضان مبارک کا یہ مہینہ جو نزل قرآن کے صدقے میں اللہ کی عطا اور رحمت اور برکتوں کا ایک جشن ہے اور موسم بہار ہے اس میں چونکہ قرآن کے صدقے میں اللہ تعالی نے رحمت برا مہینہ ہمیں ہماری دونوں جہان کی فلحہ کے لیے اور ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے اپنی رضا سے اپنے قرب سے بھڑنے کے لیے دیا ہے اس لیے ہماری خواہش ہے اور ہماری تمنا ہونی چاہیے ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم لوگ قرآن کے بارے میں زیادہ باتیں کریں قرآن مجید کو اپنے اوپر تاری کریں قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھائیں قرآن والوں کا اکرام دل سے کریں اور قرآن والوں کی باتیں کریں قرآن مجید اللہ کا اتنا بڑا انام ہے اور ایسی عظیم دولت ہے اور کلام ہے آکم الحاکمین کا کلام ہے ایسی شان والا کلام ہے کہ خود صاحب کلام نے اس کی شان کس شان کے ساتھ ذکر کی ہے کہ یہ قرآن ایسی عظمت والا ہے ایسی جبروت اور سطوت والا ہے کہ اگر اس کو ہم لوگ پہاڑ پر نازل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو پہاڑ اس کی شان اس کی عظمت کے سامنے جو ریزہ ریزہ ہو جاتا تو ہم جیسا کچھ بلکل کم علم جس کو معافظ امیر کے ادا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے اور دماغ اور زمان ایک ساتھ چلتی بھی نہیں ہے ہر طرح سے معذور ہے تو اگر زندگی بھر قرآن کی قرآن والوں کی باتیں قرآن کی عظمت کی باتیں کرتے رہیں تو سچی بات یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا صحیح بات یہی ہے لیکن چونکہ باہر بائدہ تقررہ تقررہ کوئی بات اگران پر کہی جاتی ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے ایسا لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور مشیعت یہ ہے اور دین یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے نہیں پوری انسانیت کے دل میں قرآن کی عظمت مسلمان بٹھائیں وہ جب ہی بٹھا سکتے ہیں جب خود ان کے دل میں عظمت ہوگی بار بار ذکر کرنے سے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑھے گا ہم لوگ ذکر کریں گے تو ہمارے اندر جو امت کے اندر خود ہمارے اندر جو قرآن قرآن والوں کا استقفاء اور ناقدری پائی جاتی ہے وہ کچھ کم ہو اس لیے مصدر کئی روز سے ہم لوگ اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں اور میں نے حقیم الامت حضرت تانوی نوراللہ عمر قدو کا ملفوظ سنایا تھا کل کہ جن گھروں میں اور جن خاندانوں میں جن گھروں میں اور جن خاندانوں میں جن مدرسوں میں اداروں میں تین چیزوں کا التضام ہو قرآن کے سلسلے میں قرآن کے اقائقے سلسلے میں قرآن کا جو حق ہے وہ عادہ کریں ان میں تین چیزوں کا اتمام ہوئے تو تجوید کے ساتھ قرآن و مجید پڑھنے کا التضام تو اومن ہم دیکھتے تھے کتنا کم ہو گئے ہیں قرآن کی تلاوت اور قرآن پڑھنے کا سلسلہ یہ مدرسوں کی چہل پہلے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن والے ان کی شک نورانی ان کا لباس قرآن پڑھنے کی وجہ سے ایسا ان کا غلیہ اور یہ ہوتا ہے کہ دو چار بھی اگر کہیں دکھائی دیتے تو ایسے لگتا ہے یہ ہی ہے اس لئے ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنے ادارے ہیں اتنے مدرسے ہیں مگر یہ قرآن کے ساتھ ہمارا وہ بالکل وہ نقشہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میدانِ محشب کے بارے میں آتا ہے وَقَالَ رَسُولِ يَعْرَبِ بِالنَّقَوْمِ تَقَضُو حَاذَ الْقُرَانَ مَحَجُورَا کا بالکل کھلے آنکھوں دیکھتے ہیں کہ امت میں یہ عام رحبہ ہے اس کے ثبوت کے طور پر میں نے ایک دن پہلے بھی یہ بات عز کی تھی کہ ہم لوگوں نے کافی دن پہلے ایک سروے کروایا تھا مضفرنگر اور سہارنپور کا جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے ہیں وہاں پر ساڑھے چار فیصد بالک مہرد عورت ناظرہ قرآن مجید الٹا سیدھا پڑھے ہوئے ہیں ساڑھے پچانوے فیصد مسلمان ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے یہ حیرتناک ڈیٹاز ہیں داتاز ہیں لیکن یقین نہیں آئے گا ایسا لگے گا یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں لیکن جب ہم اپنے خاندان میں نے بہت ساتھیوں سے کہا کہ آپ اپنے خاندان اپنے عزیز و اقربہ کا ایک سروے کیجئے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو مضفرنگر سہارنپور کا سروے ہے دوسرے ازلام ہیں دوسرے جگہ تو اس سے کہیں کم ہے یہ اب اس سے زیادہ کیا کہ ناظرہ ساڑھے چار فیصد نہیں پڑھ سکتے تو قرآن تجوید کے ساتھ قرآن سمجھنا قرآن پر عمل کرنا قرآن کی دوسروں کو درست دینا سمجھانا قرآن کی دعوت دینا تو بالکل دور کی بات ہے پھر ہم سمجھیں کہ قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے ہوتا یہ قرآن و قرآنوانوں کی ناقدری کا حال یہ ہے ایسا کئی عزیزوں نے مجھ سے کہا ہمارے عزیزوں نے جنہوں نے درہ کچھ عادیث پڑھ کر قرآن کے فضائل پڑھ کر خیرکم انتعلم القرآن و علمہ اوپر کبھی بات کی گئی تو درہ متاثر ہو کر بچوں کو قرآنی اداروں میں اور دینی اداروں میں داخل کر دیا تو عزیز اقربہ مل کر ان کے والدین کو لے کر بیٹھ گئے کہ اپنے بچے کے مستقبل کے ساتھ فیوچر کے ساتھ کیوں کھلوار کر رہے ہیں کیا کھائیں گے کیا مستقبل ہے ان کا مسجد کے لوٹے بنا رہے ہیں تو ان کو ایسے ایسی بیعدبی کے الفاظ کہتے ہیں پران نبی کا نایب بنا رہے ہیں سب سے معزز شخص بنا رہے ہیں ممبر نبی اور مہوران ممبر نبی پر نیاوت نبوت کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنا امام بنا رہے ہیں اپنا مقتدہ بنا رہے ہیں اپنا مولین بنا رہے ہیں اس کے بارے بھی یہ کہہ رہے ہیں مسجد کا لوٹا اس سے زیادہ کیا نقدر کی بات ہو کیسے ہم تعلیم ہونی چاہیے جوب آرینٹیڈ ہونی چاہیے کیا روزگار کہو جوب آرینٹیڈ ماہرین اثری تعلیم کے ماہرین بھی تعلیم کی توہین کرتے ہیں کہ تعلیم برائے روزگار ہو تو تعلیم کی توہین ہے تعلیم برائے قابلیت ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں لیکن اسلام میں تو تعلیم بڑا برائے عبادت برائے رضا الہی یہ خود بڑا کنسپٹ ہے اسلام میں تو تعلیم کے جہاں تک جوب کے تعلق ہے میں نے سلسلے میں بہت سے سروے کیے آدھا شمار لوگوں کے سامنے بتائے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے حافظ اور عالم مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ایک فیصد بھی بے روزگاری کی شرعہ نہیں ہیں ایک فیصد بھی جہاں آپ کو خالی ملیں گے تو وہ اپنے طور پر رکے ہوئے ہوں گے کسی وجہ سے اب بنے ایک آتا مکان بنا لیجئے یہ مکان بن جائے یا ذرا فصل کٹ جائے اور یہ زمین کا مسئلہ حال ہو جائے تب جانا مدرسے والے اور جگہ والے خود یہ نیٹورک ہی ان کو روزگار دیتا ہے کہیں بھی نہیں ملیں کہیں آپ نے اتنے مدارس کے خلاف اتنا جھوٹا پروپیگنڈا پوری یہ تو امام انہوں نے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مشہور قول ہے کہ تمہیں اپنی سب سے بڑی ضرورت اب سب سے بڑا سرمایہ اگر دیکھنا ہو تو دشمنوں کے نیزوں اور تیروں کا رخ دیکھو اس لیے کہ دشمن اس چیز کی طرف سب سے پہلے حملہ کرتا ہے اور اس کی طرف اپنے نیزے اور حملے کرتا ہے جو مخالف قوم کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اب ساری دنیا کی اسلام مخالف طاقت اس بات پر مجتمع ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو اسلام پر باقی رکھنے اسلام کے قواہیت ذریعہ مدرسے ہیں اور دنیا سے اسلام اور اسلامی تشخص کو ختم کرنا ہے تو مدارس کو ختم کرنا چاہئیے اب اس سے زیادہ اور کیا اپنی اہمیت اور اس کا پتہ لگ سکتا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اتنا چاروں طرف سے میڈیا کے واسطے سے اور ساری باطل طاقتوں کے واسطے سے ان قرآنی اداروں اور قرآن والوں کے خلاف تحریک چلتی ہے ذرا سے کچھ ہو جائے یونیورسٹی میں کتنے حاصل ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ہوتے ہیں بڑے بڑے اداروں میں روز جرائم لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا اور ذرا سے کوئی استاد ذرا سے بچے کو چاٹا مار دے تو بس اس کی جو ہے سوشل میڈیا پر بھی اور پرینڈ میڈیا پر بھی اور الیکٹرنگ میڈیا پر بھی اس پر ڈیویٹ ہوتی ہیں اور اتنا کچھ ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی آئے تک جھوٹ کسی اخبار میں کہیں خبر نہیں پڑی ہوگی کسی حافظ نے مولوی نے قاری نے مفتی نے بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کیوں اور بڑے بڑے پڑے رکھے پوسٹ گریجویٹ انجینئیورس ڈاکٹر بڑے بڑے ہائی پروفائل ایڈوکیٹی لوگ ہر جگہ خودکشی کرتے ہیں روزگار کی وجہ سے بڑے بڑے بزنس مین خودکشی کرتے ہیں اپنے روزگار میں گھاٹے کی وجہ سے اس کے بڑے بڑے بزنس مین چوٹی کے ملکے کئی کتنے لوگوں نے گذرشتہ دنوں میں ہمارے آن کے چوٹی کے جو ٹاپ موسٹ بزنس مین تھے ان میں سے کئی لوگوں نے خودکشی کر لی اپنے روزگار کی خرابی کی وجہ سے ان کی آقے ہی نہیں سنا ہوگا آپ نے اور روزگار میں ساتھ ستری زندگی گزارتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے تو کتنی مرتبہ ڈیمو کر آیا جو اثاری تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو روزگار کرنے والے بزنس مین ہیں مدرسوں کے جلسوں میں میں نے ایک طرف کھڑا کیا ان کو مدرسے والوں کو جو قرآن والے تھے اب بھی کہیں کہیں بھی کسی مجلس میں قرآن پڑھنے والے حافظ مولوی مدرسے کے مکتب کے میاں جی ایک طرف کھڑا کر لیجے اور دوسرے لوگوں کو کھڑا کر لیجے جتنا صاف سترے کپڑے رہن سین ان کے چہرے کی تازگی ان کے قلم کی حیثیت ان کے چائے کا رنگ ساری چیزیں ہیں اور ان کے گھر کے رہن سین جس طرح کہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے ایک درمیانی درجے کے اچھے جو ہے اس سے زیادہ اچھی طرح جیتے ہیں یہ حال ناقدری کا یہ استقفاء وہ بالکل میں نے ارد کیا کہ یہ قدر کرنے کے بجائے ہمارے ہاں اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں ظلیل ہوتے جا رہے ہیں قرآن کو پسے پوئی ڈالنے کی وجہ سے جو ہے حالکہ قرآن میں نے کہا اس کیا تھا اسی ملفوظ پر میں چاہتا ہوں کہ ذرا اور بات کریں کہ اللہ حضرت تھانوین اواراللہ مرقدم نے فرمایا کہ جن گھروں میں جن خاندانوں میں اور جن اداروں میں تاکہ اداروں میں تین چیزوں کا اعتمام ہو ایک تو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جانے کا التظام ہو پڑھا جائے قرآن کی تلاوت ہو قرآن کے ہو ہم دیکھتے تھے ایک معنی تھا کہ ہم گھروں میں سے نکلتے ہیں صبح صویرہ فجر کی نواز کے بعد اگر ٹہلنے کے لیے گاؤں میں چلا گیا ہے کسی کام سے نکلے ہیں تو بستیوں میں مسلم محلوں میں گھروں سے ضرور قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی آج وہ بلکل نہیں دکھا جائے تک ختم ہو گیا ہے صبح کو تو سو نہیں کہتا ہے دس بجے گیارہ بجے کہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ سسٹم بالکل بدل کے رہ گیا ہے قرآن شیر کی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اللہ کا کلام پڑھا جائے گا تو گھروں میں نور پیدا ہو جاتا ہے اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ یہ کل اس پر بات ہوئی تھی کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے میں اس حکم جو دیا گیا ہے ایسے نہیں دیا گیا ہے اس کی تاثیر ہے اس کی برکتیں ہیں اس کے انوارات میں نمائع فرق ہوتا ہے جو تجوید کے ساتھ پڑھی جائے اس کے مقابلے میں جو تجوید کے خیر پڑھی جائے جو اللہ نظام بلکہ عربی لہجے میں پڑھی جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو عربی لہجے میں خوشی الہانی سے بنا کے اس زمان کے پڑھا جائے شوق سے پڑھا جائے کہ میرے رب کا کلام ہے مزے سے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ پڑھ رہے ہیں تو اسے بہت شوق کے ساتھ پڑھا جائے ایک تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاب ہے دوسرے جو ہے وہ حاملین قرآن کا اکرام حاملین قرآن کا اکرام یہ اس میں بڑی فقدان ہے عام طور پر قرآن والوں کو ازان جاتا ہے تو بس ہمارے خادم ہیں چونکہ وہ چند پیسے تنخواہ کے دے کے امن میں نے سلسلے میں پرسو ترسو بات ہوئی رہی تھی کہ اماموں کے ساتھ جو یہ آل ہے جن کو امامت بھی ہے جن سے ہماری مسجدوں کی رونق ہے جن سے ہماری نمازیں زندہ ہیں مسجدوں کی محراب کی رونق ہیں وہ ممبروں کی رونق ہیں اور ہماری امامت نمساری نمازوں کو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ٹرسٹیز کا اور مسجد کے ذمہ داروں کا اور متولیوں کا حتیٰ کہ مقتدیوں کا بہت ہی بے اکرامی کا معاملہ ہوتا ہے اور قرآن پڑھانے والوں اور مدرسین کے تو ذرا سے کچھ ہو جائے وہ یہ سمجھتے ہیں وطانی کیا ہے یہ صورت ہے حالانکہ یہ ایسے محترم ہیں ایسے محترم ہیں کہ ان کو محبت سے دیکھنے والا اور ان کی عظمت کے ساتھ ان پر نگاہ ڈالنے والے کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں اس لئے میں نے آخری صفحے میں ایک واقعہ لکھا تھا بار بار دوراتا ہوں میں اس لئے کہ میرا حضرت والا واقعات سنائے کرتے تھے تو فرماتے تھے ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چوبے دل میں وہی تن کے لیے جو دل کو لگ جاتے ہیں واقعات بار بار ذکھ کرتے ہیں تو آترا زلے میں میڈو ایک جگہ ہے مدرسہ ہے میڈو کا جو ہے بہت پرانا حفظ کا مدرسہ رہا ہے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پر حفظ کیا ہے آفیس سعید صاحب اجرادوی نے وہی حفظ کیا ہے حضرت شیخ نے دو مرتبہ شیخ العدیس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دو مرتبہ قرآن سنایا حضرت ثانوی کی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں وہ دارہ چلا ہے ہندوستان کا حفظ کا ماہناز دارہ تھا لیکن تقسیم کے وقت نواب صاحب جو اس کو چلاتے تھے وہ چلے گئے اور ایک بڑی زمین وقت کر کے چلے گئے تھے لیکن وہ اختار عام جو وہاں کے تھے وہ چیز ان کو کچھ لالچ ہوا اور یہ ہوا وہ مدرسہ بالکل خرد برد ہو گیا اور وہ مسجد بھی اس کا ایک حصہ بھی مقبودہ تھا کچھ تھا کہ ساتھیوں نے ہمارے علی کر کے انہیں فکر ہوئی قاضی زیاء علیہ السلام صاحب اس میں پیش پیش رہا ہے انہوں نے کوشش کی وہاں کے مقامی لوگوں سے لگ کر اسے جو ہے وہاں پر ایک ادارہ شروع کیا شروع کیا الحمدللہ تو شروع زمانے میں وہاں پانچ بچوں نے حفظ کیا ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات تھی ماشاءاللہ ایک ادارہ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا تو بڑے اس کے ساتھ انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ ایک جلاس کیا سالانہ ان کی دستار بندی کا علیگر سے بسے گئیں اور انہوں نے لوگوں کو لے گئے پروفیسرز کو اور وہاں کے پڑے لکھے لوگوں کو تو وہاں جلسہ ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر پانچ چھے علماء شہروعانی پہنے ہوئے بہت خوبصورت دریس میں بیٹے ہوئے ہیں تو میں سمجھا کسی ادارے میں کیونکہ علیگر کے قریب کے ہیں وہاں شہروعانی کا رواج ہے تو کسی ادارے کے سٹاف میں یہ ڈریس ہوگی شاید یہ سب اساتیزہ آئے ہیں پروگرام میں بلائے گیا ہوگا ان کو مگر بعد میں معلوم آگا کہ وہ مجھ سے کسی مدرسے کسی سلے میں مشورے کے لئے تشریف لائے تھے تو جیسی جلسہ ختم ہوا تو وہ آگئے کہ مجھے ہم لوگ آئے ہیں اور آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اترولی کے قریب کرینے والے ہیں میں نے کہا چھے چھے میں بات کرنے لگا تو خاضی صاحب کہنے لگے نہیں وہاں چلنا ہے حادی حسن حال میں پروگرام ہے مفتی صاحب تو وہی چلنے علی گھر میں ساتھ میں وہی بات ہو جائے گی حادی حسن صاحب کی مسجد میں پروگرام تھا مغرب سے عشاء تھا کہ میں نے کہا تھا عشاء کی آزان سے پہلے آپ کو ہمیں نکلنا ہے وہاں سے پروگرام دعا کر دینی ہے اور پھر جا کے کھانا کھا کے رات کو آپس بھی آرہا تھا مجھے وہی نماز پڑھنی تھی جہاں پر خالد صاحب کے گھری پر تو خیر وہ ہم لوگ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہ بیچارے پھر پہنچھے لوگ تو کہنے لگے وہ بات کرنی تھی میں نے کہا دیکھئے وہاں سے پیچھے پڑھنے ہیں دوپہر سے بیچارے ہیں ابھی بات نہیں کرنے خالد صاحب کہنے کے مفتی صاحب چلنے ہیں نا کھانا ساتھی کھائیں گے وہاں انشاءاللہ بیٹھ کر بات ہوگی وہاں پر آئیے تشریف لائیے تشریف لائیے انہوں نے کہا میں نے کہا آپ بیسے گولی دیتے رہیں گے ان کو بیچارے ہیں وہاں سے دوپہر سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو مجھے خود ان کے پاس بات کرنے آنا چاہیے تھا یہ محزت لوگ ہیں کہ نہیں نہیں چلیے چلیے وہاں چلنے حضرت ان کی دعوت ہے پہلے سے تیہ ہے ان سے آپ سے ہے نا انہوں نے کہا ہاں جانا تو ہے میں نے کہا چلیے انہوں نے دعوت کر رکھی وہاں پہنچے تو وہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑے بھائی ہیں مفتی صاحب ہیں اور ہم چھے کے چھے بھائی ہیں مفتی ہیں قاری ہیں محلوی ہیں ہم اللہ کی شکر ہیں سب حافظ بھی ہیں میں نے کہا اچھا مشاہ اللہ چھے کے چھے کہنے لگے ہم فلاس آپ کے ڈاکٹر فلاس آپ کے بھائی ہیں وہ علیہ اڈیونیورسٹی میں جو ہے ملازم ہیں ان کے بھائی اور وہ میں نے کہا وہ کیسے بھائی ہیں کہ وہ حقیقی بھائی ہیں وہ بہت خوش الہان قاری ہیں جس جگہ پر مسجد میں وہ نماز سناتے ہیں تراوی سناتے ہیں چھتوں تک لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر اتنا اچھا قرآن پڑتے ہیں تو میں نے کہا آپ ان کے حقیقی بھائی ہیں میں نے کہا آپ سات بھائی حافظ ہیں مولوی ہیں مفتی ہیں کہ میں نے کہا ہم اللہ کی شکر ہے دس بھائی ہیں دس کے دس قاری ہیں حافظ ہیں مولوی ہیں مفتی ہیں میں نے کہا اچھا آپ کے والی صاحب کسی بڑے مدر سے کہ مہتمی میں کہنے کے ہاں والی صاحب بھی ہمارے حافظ ہیں ہمارے دو چچا بھی حافظ ہیں دو تائی بھی حافظ ہیں چھے کی چھے چھے یا پانچ پوپی حافظ ہیں پوپی ذات بھائی بہن حافظ ہیں چچا ذات بھائی بہن حافظ ہیں بہابی ہیں ہماری حافظ ہیں ہمارے بہنوں ہی حافظ ہیں سب حافظ ہمارے دادا کی اولاد میں تہتر حافظ ہیں میں نے کہا تو پھر دادا آپ کے کچھ بڑے مدر سے ذمہ دار تھے جو انہوں نے حفظ کا اتنا ہو کیا انہوں نے کہا کہ نہیں دادا تو ہمارے ان پڑھ تھے گپٹہ ٹیک مزدور تھے اور ہندو کسانوں کے یہاں غیر مسلم کسانوں راجپوت کسانوں کے یہاں مزدور ہی کیا کرتے تھے مسلمان راجپوت تھے وہ غریب آدمی تھے بیچارے مزدور اور وہ اچانک انہیں بخار ہو گیا اور بخار میں ان کو پی لیا ہو گیا جونڈس ہو گیا تو بہت بیمار ہو گیا اتنے کمزور ہو گیا اب ان سے حل نہیں چلتا تھا فاورہ نہیں چلتا تھا تو بیچارے اپنے بچوں کی برش کے لیے وہ سبزی بیشنے لگے اب سبزی بیشتے تھے سبزی کا پھینچا اور ٹوکرا رکھا ہوا تھا تو بیش رہے تھے اچانک مدرسے کے دو تین طالب علماء ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو قائدہ سپارہ پڑھ رہے تھے بچوں کا تو اگر آنکھیں نہ ہو اللہ تعالی نہ دے تو دوسری بات ہے ورنہ وہ خود بخود کشش ہوتی ہے ایک علیب اللہ نے محبت رکھی ہے اور ایک عجیب نور رکھا ہے قرآن و قرآن والوں کے ساتھ تو وہ انہیں دکھائی دیا تو وہ فوراں آنکھیں کہ بچوں تم کہاں سے آ رہے ہوئے کہ قرآن تم قرآن پڑھتے ہو ہمارے اللہ کا کلام پڑھتے ہو ان کے ہاتھ پکڑے چومے ان کے چہرے ماتے کو بوسا دیا تم قرآن پڑھتے ہو تم ہمیں دعا کر دو اللہ یہ نعمت ہمیں بھی دے دے نعمت کو بجارے انپڑ آدمی تھے نعمت یہ ہمیں بھی دے دے اللہ ہمارے منسلوں میں بھی دے دے کرو گے دعا دو تین دن کے بعد پھر وہ سبزی کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا کہ وہ بچے پھر آئے انہوں نے پوچھا بچے تم یہاں سے کہاں سے آتے ہو کہ یہی تو مدرسہ ہے ہمارا کرائے پہ مکان لے کر حافظ صاحب نے مکتب کھولا ہے اچھا اچھا تو انہوں نے اپنا ٹوکرہ اٹھایا جہاں سبزیاں سبکتی تھی مدرسے کے دروازے کے سامنے رکھ لیا لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کون سبزی خریدنے آئے گا کہ دو روٹ یہ جو میرے مقدر میں ہیں اللہ تو رزق دینے والے ہیں یا میں ان قرآن والوں کو دیکھتا رہوں گا میں کلیجہ ٹھنڈا کرتا رہوں گا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہتے تھے کہ وہ اتنا انہیں قرآن والوں سے محبت اور قرآن والوں کو دیکھ کے ان کا ایسا جذباتی حال ہو جاتا تھا کہ سبزی ہاتھ میں ہے ڈنڈی ترازو اور کوئی آگیا بچہ پڑھنے والا یا پڑھانے والے کوئی حافظ صاحب تو ان کے ہاتھ سے وہ ڈنڈی چھوٹ جاتی تھی پیاز ادھر گر رہی آلو ادھر گر رہی اور وہ پھر جاتے اور پھر چومتے اور پیار کرتے اور ٹپ ٹپ آسو بہنے لگتے محبت سے دیکھتے ٹک ٹک کی بادے دیکھتے محبت سے قرآن والوں کو دیکھا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے میں نے عرض کیا تھا حضرت مرہ محمد عمد صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ ایسے ہیں کریم کہ وہ کاسا بھی دیتے ہیں بھیگ بھی دیتے ہیں جس کو دھولی دیتے ہیں اس کے دل میں عظمت دے دیتے ہیں یہ اللہ کی قائدہ ہے یہ سنت اللہ ہے جب اللہ کو نعمت دینی ہوتی ہے دین کی نعمت اور خیر کی نعمت دینی ہوتی ہے تو اس کی عظمت اور قدر و منزلت دل میں دے دیتے ہیں یہ اس کی پہچان ہے اور جب چھیننی ہوتی ہے اللہ کو ناراضگی کی وجہ سے افسر کرنی ہوتی ہے اپنے ناقدری کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ناقدری وشتخفاف دیتے ہیں جو اکثر عوام الناس لیکن یہ تو ہے اللہ کی زمین خالی نہیں ہوگی ابھی بھی قدردان ہے لیکن عمیت جو صورت حال ہے ہماری اس سے اندازہ ہوتا ہے کہتے تھے وہ کہ ان کی قرآن والوں کی محبت میں ان کا حال یہ ہو گیا تھا پہلے کالے سے رنگ تھے لیکن انتقال ہوتے ہوتے ہیں ان کا رنگ بھی اجلا ہو گیا تھا جس روز انتقال ہوا تو ایسے لگ رہا ہے جسے کسی نے مائک میں اعلان کر دیا ہو کہ اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہوا ہے چلو نماز جنازہ کو حضر بڑے بڑے جو ہے وی آئی پیز کے نماز جنازہ میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے ایک مزدور کے جنازہ نماز جنازہ میں تھے تو اللہ کی میرے عزت والا اکثر یہ آیت شریفہ پڑھ کر یہ بات فرمایا کرتے تھے کل نمید دہا اولائی بہا اولائی من اطا ربک وما کانا اطاو ربک امہ حضورہ اے نبی جی ہم جو یہ اپنے آپ کو انبیاء کی قصے سنا رہے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ایسے نمازش ہوئی یا آپ کے رب کی عطا ہے اور رب کی عطا میں راشنگ نہیں ہے کہ فی مہینے دیا کریں گے یا بس کوٹا ختم ہو گیا اب دن کے لیے دینا تھا وہ اسٹاک ختم ہو گیا ایسا کچھ نہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں جو ہے آدمی عظمت اور محبت کے ساتھ قرآن والوں کو دیکھنا شروع کر دے اور ان کی عظمت دل میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے ہماری نسلوں میں بھی اتہت ترافید ہو سکتے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کو ہو سکتے ہیں اور دیکھ کے دیکھیں میں بالکل یقین سے بات کروں بالکل تجربے کی بات میں نے بہت سارے ساتھیوں کو یہ بتایا آخری درجہ کی زندگی پریشان ہے فرسٹیشن ہے اور یہ ہے میں نے کہا کسی قرآن پڑھنے والے کو یا پڑھانے والے کو یا کسی امام صاحب کی دعوت کرو اور محبت سے اس کو نظر ڈالو دیکھو تمہارا حال اگر دل بوجھ کم نہ ہو جائے اور اندر کی کیفیت بدل نہ جائے جو پریشانی ہے اور جو اس طرح ہے اور گھر کے حال جو سخت ترین ایسی اس میں پھسے ہوئے کتنے لوگوں نے کو میں نے یہ علاج بتایا کہ بالکل پھسے ہوئے تھے مشکلوں میں اور پریشانیوں میں تو میں نے کہا کسی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے کو قرآن کی خدمت گزار کو کسی کو لو بلاو تو جا کے دیکھو کیسی عظمت کیسے اعترام ان پر کچھ قلچ کرو ان کی دعوت کرو ان سے محبت سے ملو جا کر ان سے کم سے کم ان کی خدمت کوئی پوچھ لو گھر کے کوئی کام پوچھ لو خادم بن کر ان سے پوچھ لو دیکھو تمہارے حالات بدلتے نہیں قرآن والوں کے ساتھ اللہ کا ایسا ہمیں قدر نہ ہو اللہ کے بڑی قدر ہے کیسی ایمان کا حق یہ ہے کہ سب سے بہتر معزز قرآن پڑھنے والوں کو سمجھے کب سے بہتر آدمی اپنے بچوں سے زیادہ کسی کو آسمان پر آفتاب ماتاب بنانے کی وہ نہیں ہوتا بچوں کو کس لائن میں لے جا رہے ہیں یہ ہے بات عموماً دیکھ لی جبکہ صورتحال مسلمانوں کی پانچ سو پڑھنے والے بچوں میں سے ایک بچہ مدرسے کے دروازے میں داخل ہوتا ہے پانچ سو پڑھنے والے بچوں میں سے ایک بچہ مدرسے کے دروازے میں داخلے کے لیے پہنچائے جاتا ہے سب مندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہیں قرآن کی کیا قدر ہے تو حضرت آنوی نور اللہ مرکزہ انہیں فرمایا کہ قرآن دو چیزیں ہیں ایک تو یہ جو ہے پہلی بات تو ایک تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا التضام ہوئے ہوتا دوسرے قرآن والوں کا اکرام جس قرآن پڑھانے والے استاد کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہمارے ہیں حضرت پہلے بھی ایک دن میں نے شاید ذکر کیا تھا کسی وجلس میں کہ حضرت بہت کہتے ہیں کہ شیخ اول جو ہے کون ہوتا ہے شیخ الحدیث کو سب سے بڑا جو ہے روم جس کی مدرسے والے سب سے پہلے کیا دکھانے جاتے ہیں دار الحدیث وہ کہتے ہیں دار الحدیث تو دکھا رہے ہیں دار القرآن تو دکھا بھئی شیخ القرآن کونے یہ بتا ہوں مدرسہ تو ایک قرآنی دارہ ہے قرآن سے نسبت ہے اصل نصاب تو اللہ کا بناہ ہوا بیجا ہوا قرآن ہے صرف ان مدرسوں کو یہ عزاز حاصل ہے کہ حاکم الحاکمین کا کلام اور کتاب پڑھائی جاتی ہے اتنا بڑا عزاز ہے ان پر تو ان کا اکرام حاملین قرآن کا اکرام اور صرف قرآن خود قرآن کا اکرام حضرت فرماتے حضرت قرآن کا اکرام اللہ تعزم فرمایا حضرت تعانوی نفر اللہ یہ تین چیزیں جن گھروں میں پائی جاتی ہیں دین و دنیا کی فرامانی اور خیر مہا پر نہ آئے تو دمیدان محشر میں میرا گریبان تمام پکڑ لینا اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہمیں قرآن کی عظمت سمجھ میں آ جائے ہمارے کھڑنے سے قرآن کی عظمت نہیں بڑھے گی اگر قرآن ہمارے دل میں آ گیا قرآن کی عظمت قرآن ہم پر تاری ہو گیا تو ہماری قدر و منزل دنیا اور آخرت میں بڑھ جائے گی اللہ کے نزدیک بڑھ جائے گی دوبندوں کے نزدیک پر بڑھ جائے گی فرشتوں کے نزدیک بڑھ جائے گی